بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بخاری شریف ہے کتاب النکاح اور باب ہے یہ بغیر ولی کے نکاح جو ہے نہیں ہو سکتا کیا ہے فرمایا کہ لا نکاح الا بے ولین ہمارے یہاں پاکستان میں ایک قانون بنا ہے کہ اٹھارہ سال کے اگر بچی ہو جائے تو وہ خود اپنا نکاح کر سکتی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ نکاح درست ہے جائز ہے اٹھارہ سال کی بچی کیا خود اپنا نکاح کر سکتی ہے کوٹ مہرش کر سکتی ہے تو اسلامی روسے تو ایسا بالکل بھی جائز نہیں ہے اٹھارہ سال تو دور کی بات ہے انتالیس سال کی ہو جائے پھر بھی اس کو کیا ہے ولی کی اجازت کی ضرورت ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور دین اسلام پر عمل کرنے والوں کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم من نوعن مان لیں کیوں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں فرماتے یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ ابھی ایک بچی جس کے بارے میں آ رہا ہے دعا زہرہ جس بچی نے جا کر کوٹ مہرش کر لی ہے اور اس کے والد جو ہے وہ پریشان ہیں تو یعنی فیصلہ آ گیا کہ جناب بچی اٹھارہ سال کی ہے اور اس نے نکاح اپنی مرضی سے کر لیا ہے تو اس کا نکاح جو ہے اب وہ برقرار رکھا جائے گا ایسا ہرگز نہیں ہے اگر والد چاہے تو نکاح جو ہے وہ فسخ کر سکتا ہے نکاح کو ختم کر سکتا ہے یہ والد کے اختیار میں ہمیشہ رہتا ہے تو یہ جان لینا ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ کوئی بچی وہ جتنے سال کی بھی ہو جائے تو وہ بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی اور وہ نکاح جو ہے اس کا منعقد ہی نہیں ہوگا ترمزی شریف کی حدیث شریف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس عورت نے اپنے ولی ولی یعنی سرپرست اور ولی والد تو ہے لیکن والد اگر نہیں ہے تو یہ ولی جو ہے ولایت یہ ٹرانسفر بھی ہوتی ہے کبھی بیٹا بھی ولی ہو جاتا ہے بھائی بھی ہو جاتا ہے کزن بھی ولی ہو جاتا ہے اور اگر کوئی بھی ولی نہیں ہے یا ولایت میں جھگڑا پڑ گیا تو سلطان جو ہے وقت کا وہ ولی ہے ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے ترمزی شریف میں آپ دیکھ لیں حدیث نمبریں گیارہ سو دو پر اور فرمایا ہے کہ یعنی آپ عربی عبارت بھی آپ سنو لیجئے فرمایا ہے کہ لا نکاح الا بیولیین فنکاحوہ باطلن فنکاحوہ باطلن فنکاحوہ باطلن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقین مرتبہ یہ ارشاد فرمایا اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے باطل کا کیا مطلب ہے اس کا نکاح منعقد نہیں ہوا یعنی ایسے ہی باہم رضا مندی سے دونوں ایک جگہ جمع ہو گئے یعنی آپ کہیے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے لیکن یہ ہے کہ نکاح جو ہے وہ نافذ نہیں ہوا منعقد نہیں ہوا تو اس لیے جو بھی بچیاں اس طرح کا نکاح کر لیتی ہیں ان کے والد کو پورا اختیار ہے کہ وہ نکاح کو فسخ کر سکتے ہیں نکاح کو باطل کر سکتے ہیں ان کے ہاتھ پورا اختیار اللہ نے دیا ہے اور اگر والد نہیں ہے بھائی ہے کوئی اور ہے تو اس کو بھی یہ اختیار ہے اور یہ باب مخاری شریف میں بھی میں آپ کو دکھا رہے ہیں بغیر ولی کے نکاح صحیح نہیں ہوتا مخاری شریف میں یہ باب ہے السلطان و ولی سلطان بھی ولی ہوتا ہے یہ بھی بخاری شریف ہے اس میں دیکھئے کہ آپ کو نظر آرہا ہے اگر عورت کا ولی خود اس سے نکاح کرنا چاہے تو یعنی وہ خود بھی نکاح کر سکتا ہے کزن کی صورت میں یا جیسے کہ سلطان کی صورت میں بادشاہ یعنی حاکم وقت یا امیر ہونے کی صورت میں وہ خود بھی نکاح کر سکتا ہے اگر لڑکی رضا مند ہے تو لیکن کیسے ولی کی اجازت سے اور اگر وہ خود ولی ہے اور لڑکی راضی ہے تو وہ نکاح کر سکتا ہے تو یہاں کزن کی بھی بات آگئی کہ ولی خود جو ہے یعنی اس لڑکی سے جس کا وہ ولی ہے نکاح کر سکتا ہے جیسے چچا کا بیٹا ہے قرآن و حدیث کی موجودگی میں کوئی بھی اس کے خلاف قانون نہیں بنایا جا سکتا اور نہ ہی کوئی بنا سکتا ہے چاہے وہ کوئی بھی سپریم ہو کسی بھی سپریم کو یہ حق حاصل نہیں ہے دنیا کی کوئی بھی عدالت ہو اس کو چیلنج نہیں کر سکتی اور اگر ایسا کسی نے کیا تو یقین پھر ظاہر ہے کہ اس کو اپنے ذمہ خود یہ سارے بار اٹھانے ہوں گے اور وہ خود ظاہر ہے کہ اللہ کی عدالت میں جواب دے ہے کہ جس نے اگر کوئی ایسا قانون بنایا کہ جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے جو سنت کے خلاف ہے تو ظاہر ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے جس نے قانون بنایا ہے اور جو اس پر عمل درامت کر رہے ہیں اور بہرحال ہم تو پاکستان کو یہ سنتے آئے ہیں اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ اسلام جمہوریہ پاکستان ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ جو قوانین دیکھنے میں آتے ہیں یا جو فیصلے آتے ہیں وہ اس سے یہ بات یعنی دلیل ملتی نہیں ہے اس بات کی کہ یہ واقعی اسلام جمہوریہ پاکستان ہے بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی سیکولر اسٹیٹ ہے جہاں پر یہ کہ ہر ایک کو اپنی مرضی ہے اختیار ہے جو چاہے کرتا پھر ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر خاتون چالیس سال کی بھی ہو گئی ہیں ان کی اجازت تو ضروری ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر ان کا نکاح نہیں ہوگا لیکن ولی کی مرضی بھی شامل حال ہونی چاہیے ولی کی رضا مندی بھی ضروری ہے کہ ولی کے مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا یہ اور بات ہے کہ اس کا بیٹا ولی بن جائے خاتون اگر چالیس سال کی ہیں اور ان کا بیٹا اٹھارہ سال کا ہے یا چودہ سال کا ہے وہ ولی بنانا چاہتی ہیں اس کو وہ بھی ولی بن سکتا ہے لیکن باپ کے موجودگی میں باپ ہی ولی ہوگا اگر باپ نہیں ہے تو بیٹے کو بھی ولایت دی جا سکتی اور بھائی کو بھی دی جا سکتی اور کوئی اس کے علاوہ بھی اور بھی افراد ہیں وہ بھی ولی بن سکتے ہیں تو ہمارے ہاں جو یہ قانون ہے یہ قانون بالکل فضول اور باطل ہے اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور جو بھی بچیاں اگر والد کی رضا مندی ہے وہ آٹھ سال کی بھی ہو تو ان کا نکاح ہو جائے گا منعقد ہو جائے گا چاہے وہ چھوٹی بھی ہو یا وہ ابھی سنے والاغت کو نہیں بھی پہنچی ہو تو ان کا نکاح منعقد ہو جائے گا اگر ان کے والد کی مرضی ہے تو اور ان کے ولی کی مرضی ہے تو اور اگر نہیں ہے تو وہ تیس سال کی بھی ہو جائیں تو ان کا نکاح منعقد نہیں ہوگا جب تک کہ ان کے ولی کی مرضی نہیں ہے یہ ہے اسلامی قانون اور اسلامی قوانین اور جو بچیاں بھاگ کر اپنی مرضی سے جا کر کورٹ میریش کر لیتی ہیں ان کو سب سے پہلے تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے لئے تو دو گواہ بھی نہیں ہیں کہ جو دو گواہ آپ کے لئے گواہی دے سکیں کہ ہاں ہم اس نکاح کے گواہ ہیں دو لوگوں کو گواہ کم سے کم رکھا گیا ہے کہ دو گواہ دینے والے گواہی تو دے سکیں کہ ہاں ہم جانتے ہیں کہ یہ دونوں جو اکٹھے ہوئے ہیں تو یہ باقاعدہ شرعی طریقے سے شرعی اصولوں پر اکٹھے ہوئے ہیں جمع ہوئے ہیں تو دو گواہ بھی نہیں ہوتے اور اس طرح نکاح نہیں ہوتا جو کورٹ مر جا کر بچیاں بیٹیاں نکاح کر لیتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ شاید انہوں نے اپنے والد ہیں ان کے ساتھ ایسا کچھ کر کے کوئی بہت بڑا کمال کیا ہے نہیں وہ تو ظلم و زیادتی اپنے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں ایسی بچیوں کے ساتھ میں نے کافی دیکھا ہے اپنی زندگی کا تجربہ دیکھا ہے اور درست کے حوالے سے بھی مارے خواتین ہم جانتے ہیں کہ ایسی بچیوں کا جو معاملہ ہے بعد میں ان کے حالات بہت ہی دگرگو ہو گئے اور بہت ہی ٹف لائف ان کی گزری اور گزر رہی ہے ایسی بچیوں جنہوں نے اپنے والدین کی مرضی کے بغیر بھاگ کر شادیاں کر لی اور کوٹ میریش کر لیا تو ان کی زندگی بڑی تلف ہوتی ہے یہ چار دن کی چاندنی اور پھر وہی اندھیری رات والی یہ کہاوت ہے تو یہ تھوڑی دیر کے لیے ضرور اچھا لگ رہا ہوتا ہے شاید ممکن ہے لیکن بعد میں پھر کیا ہوتا ہے والدین کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تھوڑے رسے کے بعد بچیوں کا جنون اترتا ہے تو خود واپس ظاہر اپنے والدین کے دہلیز پر ہی ہوتی ہیں کیونکہ ایسے نکاح وہ کامیاب نہیں ہوتے کیونکہ وہ دعاوں کے ساتھ نہیں ہوتے نکاح بلکہ ظاہر ہے وہ جبرن اور کرہن ہوتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری بچیوں کو بھی سمجھنے کی توفیر دے ایسی بھی کیا جلدی ہے والدین تو خود اپنے بچیوں کے لیے بہتر سے بہتر فیصلے کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو اپنے آپ کو صدھارنے کی بھی توفیر دے والدین کو بھی سمجھنے کی توفیر دے اور بچوں کو بھی سمجھنے کی توفیر دے کہ اپنے والدین کے احسانات کے بدلے اس طرح تو نہ دیا کریں کہ جو انہوں نے ساری زندگی اپنے بچوں کے لیے اتنی محنت اور مشقت کی ہوتی ہے اور وہ چودہ سال کے ہوتے ہی وہ یعنی ان کے پر لگ جاتے ہیں اور وہ پھر جو ہے فلائی کر جاتے ہیں کہیں اور تو کم از کم ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے والدین کے احسانات کا بدلہ یہ تو نہیں تھا کہ ہم ان کو اس طرح یعنی تکلیف دیتے اور اس طرح سے گھر سے بھاگ کر چلے جاتے بلکہ حق تو یہ تھا کہ ان کے دعاوں کے سائے میں رخصت ہوتے اور دعاوں کے ساتھ اپنے نئے گھروں کو آباد کرتے اپنے نئے آشیانیں بساتے اللہ تعالی ہمارے بچوں کو توفیق دے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے